بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیار بہنوں بھائی امیت کرتی ہوں کہ آپ سب فیاری سے ہوں گے آج ایک بات آپ کو بتاتی ہوں رمضان المبارک کے الحمدللہ آج کے بعد تیس سن بعد رمضان المبارک کا چاند پہلا دوزہ ہمارے ساتھ ہوگا رمضان المبارک ہمارے ساتھ ہوگا لیکن میری پوری کوشش ہوگی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں التجاہ کرنا چاہتی ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے رمضان کے لئے کچھ وزائف آپ کو بتائے ہیں ہر روز کے وزائف ہیں وہ آپ پڑھنا ہے آپ میل سب میرے سسکرائبر جتنے بھی میرے سننے والے ہیں انہوں نے رمضان میں یہ عبادتیں ضرور کرنے ہیں یقین مانے آپ جو پہلی باتیں آپ نے کی ہیں اور ان عبادتوں کو بھی کریں گے وہ بھی بہت پیاری ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یقین مانے کریں تو پوری زندگی میں کبھی آپ نے نہ ایسے روزے رکھے ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گے بہت پیاری ہیں ضرور کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی دیکھیں آپ نے صرف کرنا کیا ہے آپ نے کہیں صرف رمضان کے جو عشاء کی نماز کا وزائفہ ہے میرا بہت دل کیا میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ روز کر سکتے ہیں تو روز بھی کریں اگر رمضان میں کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں تو باوضوح ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تین مردہ دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھیں اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ المائدہ کی آیات نمبر ایک سو چودہ کی تلاوت کریں ایک سو چودہ کی تلاوت کریں رمضان مبارک عشاء کی جب نماز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ عمل تب آپ نے کرنا ہے تلاوت کریں اس کے بعد دوبارہ سے تین مرتبہ دروشی پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے جو بھی دعا کریں گے الحمدللہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی امائی کران کے مطابق اس وزیفے کے لئے دروشی ابراہیم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے جبکہ چھوٹے اور مختصر دروشی پڑھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں تاہم وزیفے کے لئے ضروری ہے کہ اسے پوری یقینیں کامل کے ساتھ باوضو ہو کر دیں اور جس میں جو مانگنا ہے جتنی بھی کیسی بھی بات ہے کیسا بھی دل ہے یقین مانے یہ عمل کریں الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور رمضان کے چل سسائف آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے آپ سے وعدہ لیا جائے گا کہ آپ ضرور ہو کریں گے